ایرلینز آپ جان چکے بلٹن میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں آپ کو بریکنگ دیں جنوبی پنجاب میں لہدہ ڈریکٹوریٹ آف آرڈٹ کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے ملتان میں آرڈیٹر جنرل آف پاکستان میں الگ ڈریکٹوریٹ کی منظوری دے دی ہے محمد زبیر نومانی آرڈٹ افیسر اور عبدالل مفید سینئر آرڈیٹر ملتان تائنات کیے گئے ہیں ڈریکٹوریٹ آف آرڈٹ آفیس جنوبی پنجاب آجی طور پر چنگی نمبر ایک پر قائم ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں جنوبی پنجاب میں لہدہ ڈریکٹوریٹ آف آرڈٹ کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ گوھر رحمان سے جی گوھر رحمان بتائیے گا تائناتیاں کی گئی ہیں جی بالکل حکومت کی جانی سے جنوب پنجاب سیکرٹیریٹ کو مکمل طور پر فعال کرنے کے حوالے سے اقنامات کا شلسلہ جاری ہے جنوب پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جنوب پنجاب میں الیدہ ڈیریکٹیٹ آف آڈٹ کے قیام کی افصولی طور پر منظوری دی جا چکی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے الگ ڈیریکٹیٹ کے حوالے سے بقاعدہ طور پر منظوری دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ڈیریکٹر جنرل آف آڈٹ محمد کامران رشید مرزا نے ملتان آفیس کے لیے دو افتران کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ان دو افتران کے نام کے اگر بات کی جائے تو ان میں محمد زبیر نومانی آڈیٹ آفیسر عبدال سامس جو ہے سینئر آڈیٹر ملتان ڈیریکٹیٹ میں تائنات کیا جائے گا اس حوالے سے اگر بزیر بات کی جائے تو ڈیریکٹر آف آڈیٹ آفیس جنرل پنجاب آج ہی طور پر ابھی تحسلہ یہ کیا گیا ہے کہ چونگی نمبر چھے پر قائم کیا جائے گا اس حوالے سے بضافتہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے گوھر احمان بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تاریخی شہر ملتان کی عظمت رفتہ اجاگر کرنے والے منصوبوں پر پیش رفت کی گئی ہے ملتان شہر کے تاریخی صرافہ بازار کی اصل حالت میں بحالی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے افتتاح چیئرمن والد سیٹی پروجیکٹ ندیم قریشی اور ڈیپٹی کمیشنر نے کیا ہے اس منصوبے پر کتنی لاغت آئی ہے جانئے امجد ملک سے ملتان کا قدیمی حسن جو ہے بحال کرنے کے لیے بقیدہ طور پر جو ملتان کا صرافہ بازار ہے اس میں والد سیٹی پروجیکٹ کے تحت جو ترکیاتی کام ہے وہ کرے جائیں گے جس میں ملتان کی حیطے کی جو ثقافت ہے وہ بھی نظر آئے گی بقیدہ طور پر جو اس کا افتتاح کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر آمین خٹک اور رکن صوبہ اسمبلی ندیم قریشی صاحب یہاں پر موجود ہے اور دیگر یہاں پر جو رکین ہے وہ بھی موجود ہے ہم ان کے زبانے جائیں گے سر بتائیے گا ملتان کی ایک ثقافت ہے آج آپ اس کے بحال کرنے کے لیے ایک ایسا اقدام اٹھانے جارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ملتان شہر قدیم ترین زندہ شہروں میں سے ایک شہر ہے اور یہ سعود پنجاب کے ماتھے کا جھومر ہے آج ہم یہاں ڈپٹی کمیشنر آمین خان خٹک صاحب کے ساتھ پارلیمانی سیکٹری محترم تاریخ عبداللہ صاحب کے ساتھ وال سٹی ملتان پروجیکٹ کے زیر احتمام چونکہ میرے پاس اس کی چیئرمن کی ذمہ داری ہے یہاں تمام دوستوں کے ساتھ ہم یہاں صرافہ بزار کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے آئے ہیں جو پچھلے تین سال سے بند تھا بلکہ یہ پروجیکٹ تقریباً کوئی آٹھ دس سال بند رہے پی ایم ایلین کی گورمنٹ میں اب ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کے زیر احتمام ملتان کے اندرونے شہر کے لوگوں کو بھی نہ صرف یہاں کی ثقافت کو بحال کرنے میں اپنا رول پلے کریں بلکہ اندرونے شہر کے لوگ صاف پانی ہیلتھ فسلیٹیز ایجوکیشن سے محروم ہیں ان کے لئے جدوجہد کریں اور یہ خالصتاً عمران خان صاحب کا بطور پرائم نیسٹر ایک ویجن ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹوریسٹ کو لوکل ٹوریسٹ کو دوبارہ سے اٹیکٹ کریں ہمارا ٹوریزم بڑھے ہماری ثقافت اور اس سرائی کی وسیب کی ثقافت جو میٹھی ہے آم کی طرح جو سونی ہے گندم کی طرح ہم اس ثقافت کو اجاگر کریں اور آج اس سلسلے میں میں وال سٹی کی تمام ٹیم کو اور بطور رکنے اسمبلی بطور گورنمنٹ آف پنجاب کے نمائن دے کے گسترک ایڈمیریسٹیشن کو آمیر خان خٹک صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنے میں رول پلے کیا بہت شکریہ ہمارے صاحب کمیشاہ آمیر خٹک صاحب بھی مجود ہے اور ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں بے ہنگم تعمیرات روپنے کے لیے سخت پولیسی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا داپٹی کمیشنر کی زیرہ صدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ہوا داپٹی کمیشنر کا کمرشل بیلڈنگز کے نقشوں پر تحفظات کا اظہار چیف ٹرافک آفیسر زفر بزار کے اجلاس میں شرکت جبکہ میٹرپولیٹن کارپوریشن ایم ڈی اور تحصیل کانسل کے افسران نے شرکت کی ہے ایم ڈی اور تحصیل کانسل کے افسران نے شرکت کی ہے ملتان میں بے ہنگم تعمیرات روپنے کے لیے سخت پولیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی اپٹی کمیشنر کی سرباہی میں ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ہوا ڈی اپٹی کمیشنر کے کمرشل بیلڈنگز کے نقشوں پر تحفظات کا اظہار آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر سوشل ویل فیر یاور بخاری کا میاوالی کا دورال مہدی ٹورسٹ اسپتال میں دالیسر یونٹ کے افرطہ کیا سبائی وزیر نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہکمہ سوشل ویل فیر میں جدت لا رہے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گی اختر مجاز سے اختر اپڈیٹ کیجئے گا یاور عباس بخاری صاحب نے پال خومینی ٹراس کے زیر احتمام چلنے والے المہدی جو ہسپتال ہیں ان میں ڈیلائسر یونٹ کا افتتا کیا ہے یہاں پہ دو ڈیلائسر مشینیں دی گئی ہیں آپ سے اس حوال سے بات کریں گے اگر آغا افتخار نکوی کے سماجی کاموں کا ذکر کیا جائے تو وہ کافی سارا ٹائم لگ جائے گا آپ سے اس حوال سے بات کریں گے سر آغا صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے سوشل ویل فیر سماجی لیکن سوال سر جہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے اگر سوشل ویل فیر کی جانب سے جو میاں والے ڈی ایج کی ہسپیٹل میں علاج کروایا جا رہا ہے جس میڈیسن دی جاتی ہے جبکہ میڈیسن جو ہے ہسپیٹل خود بھی دے رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مشین کی اس کے بات ویلچئر کی بات کی جائے تو سوشل ویل فیر افسران جو ہیں وہ انجیوز جو ریجسٹر انجیوز ہیں ان سے ڈوریڈ کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے آپ کا ادارہ سرکاری سطح پر کیا کر رہا ہے دیکھیں ہم لوگ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی اسپطالوں میں دوائیوں کی وہ ہیلت کے انڈر آتا ہے ہمارے انڈر آتا نہیں ہے ہمارا ایک سوشل ویل فیر آفسر وہاں پہ سوشل ویل فیر آفسر ہمارا وہاں پہ زکاة کے ذریعے لوگوں کو مفت علاج کرواتے ہیں جیسے کہ اگر ڈائیلیسز کی ضرورت ہے فسٹیولا کروانا ہے وہ کٹ دلوانی ہے تو وہ فری آف کاؤسٹ ہوتا ہے اگر زکاة کے فنڈز ابیلیبل ہیں ہم لوگوں نے کیونکہ میں زکاة کی صوبائی کمیٹی میں بھی ہوں ہم نے جو رورل یونین کاؤنسلز ہیں ڈسٹرکس ہیں ہم نے وہاں پہ پیسہ شہنوں سے نکال کے ہم نے وہاں پہ ڈالا ہے تاکہ دہاتوں سے لوگ پنڈی نہ جائیں دہاتوں سے لوگ لہور ملتان فیصلہ بعد ان کو جانے کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنی ٹی ایچ کیوز میں اور اپنی ڈی ایچ کیوز میں اپنا علاج کروائیں اور ان کے اوپر بھی بوجھ نہ پڑے اور یہاں پہ بھی ڈاکٹرز کام کریں اور وہ استعمال ہوں جہاں پہ میں چھوٹے سے میں سوال کرنے چاہوں گا کہ اگر بیت المال کے بات کی جائے آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چلڈن کمپلیکس ملتان میں کرونا ویکسین کا آغاز کر دیا گیا ہے چلڈن کمپلیکس میں کرونا ویکسین کے حوالے سے کاؤنٹر کہتاں ڈیم پروفیسر وقع ربانی نے کیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے بلال نیازی سے جے بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا تو کرونا ویکسین کے حوالے سے بات کریں تو چلڈن کمپلیکس میں بھی آج کرونا ویکسین کے لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اپتدائی مرحلے میں جو طبیعی سٹاف ہے ان کو اس حوالے سے ویکسین لگائے جائے گی تیرہ سوٹ قریب جو چلڈن کمپلیکس کا سٹاف ہے جن میں ڈاکٹر پیرامیڈک سے دیگر سٹاف شامل ہے ان کو ویکسین لگائے جائے گی اور اس حوالے سے آج سے باقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے صرف موجود ہیں ایم ایس چلڈن کمپلیکس ڈاکٹرز زائد سلیم اختر ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا گئے ہیں سر بتائے گا آج جو اس حوالے سے آغاز کیا گیا ہے کتنی ویکسین پہنچی ہے ملتان میں چلڈن کمپلیکس میں اور کب تک یہ پروسٹ مکمل کر لیا جائے گا ٹوٹل ہمارے جو فرسٹ لائن ہیلتھ ورکر ہیں کرونا کے وہ تیرہ سو ہم نے ریجسٹر ہوئے ہیں اس ہسپٹل کے لیکن ابھی پہلے جو حصے میں جو آئی ہے ویکسین وہ ٹو فورٹی دو سو چالیس ہیلتھ ورکرز کے لیے آئی ہے انہیں میسیزز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور جس طرح میسیزز آئے آ رہے ہیں وہ اپنی ویکسین لگوا رہے ہیں اور اس وقت تک ہمارے تقریباً کوئی دس سے بارہ جو ہے ہیلتھ ورکر فرسٹ لائن انہیں ویکسین لگ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ریکوری روم بھی بنایا ہے جس میں وہ کچھ دیر ٹھہریں گے ویکسین کے بعد تاکہ کوئی ریکشن نہ ہو لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک کوئی ریکشن نہیں ہوا تمام کے تمام جن کو ویکسین لگی ہے بالکل صحیح ہے تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ویکسین آتی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ انہیں کور لگتی جائے گی ہیلتھ ورکر اس سوالے سے ایم ایس ٹوزن کملاس کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے اس سوالے سے ایک سینٹر بھی بنا دے گیا ساتھ ریکوری سینٹر بھی بنایا گیا اور اس سوالے سے جو بھی سٹراف ویکسین لگائے گا وہ کچھ دیر تک یہاں پر اکرام کرے گا اس کے بعد اس کو یہاں سے جانے دیا جائے گا اس سوالے سے کہ ہم بات کریں تیرہ سو کے قریب سٹراف ہے دھائی سو قریب جو ویکسین ہے وہ آ چکی ہیں اس سوالے سے یہ کہنا ہے کہ مزید ویکسین ٹھیک ہے بلال نیازی بہت شکریہ میوسیبل کمیٹی میاچنو کے بہاودین ذکریہ ہال میں تحصیل بھر کے تمام ریجسٹرڈ کلرک سے سیٹیزن پورٹل کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے سیٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی شکایات کو فوری حل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے مزید آنے کے فخر زمان سے فخر کہیے گا کیا کہا گیا ہے میں موجود ہوں میاچنو کے ذکریہ حال میں جہاں پر سیٹیزن پورٹل کے حوالے سے سیو میوسیبل خدادہ تارڈ نے تحصیل بھر کے ریجسٹر کلرکوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان کو ہدایات جاری کی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہم آسا موجود ہیں سیو میوسیبل کمیٹی خدادہ تارڈ صاحب بتائیے گا آج کس میٹنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی تحصیل کونسل کے ریجسٹریشن کلرس کو بلایا گیا ہے تاکہ ان کو اس پی سی پی کے معاملے پر سینسٹائز کیا جائے پرائم منسٹر صاحب خود اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس کو بڑی امیت دیتے ہیں اس پہ جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کے جو بھی گورنمنٹ کے لئے سے ڈائریکشن جاری ہوئی ہیں اس کے متعلق ان کو بلا کے تو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو قانون کے مطابق فوری حل کیا جائے جی بلکل کلرکوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو بھی پورٹل پر کمپلینٹ آتی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملدان میں سورج میانی روڑ سات سال سے زل انتظامے کی توجہ کا منتظر ہے سڑک کی خاصہ حالی کے باعث گرد و گبار سے تاجر پریشان ہے کئی بار انتظامے کا درخواست کی مگر شنوائی نہ ہوئی موزی جانے کے وسیم شیزا سے وسیم کہی گا کیوں اس روڑ پر توجہ نہیں دی جا رہی میں موجود ہوں سورج میانی روڑ پر جو شہر ملتان کے اہم روڑ میں شمار ہوتا ہے مگر روڑ کی خاصتہ حالی کے باعث شہنیوں کو خاصہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ یہاں پر کچھ تاجر بھی موجود ہیں کیا کہیں گے یہ روڑ کتنے عرصے سے خراب ہے اور اسی روڑ کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کو کن مشکلات کا سامنا میں بطور انجمن تاجران پریزیڈنٹ اور اپنے جتنے بھی عود داران دوستوں کے ساتھ دو ہزار تیرہ میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس طرح میں یہ سیوریج کا انہوں نے کام شروع کر دیا سیوریج بھی ڈیمیج ہے آپ رضاباد سے لے کر ہیڈ سکندری تک وزٹ کریں اور جگہ جگہ آپ کو سڑک بیٹھی ہوئی نظر آئے گی اس کے بعد ہم بطور ایز انجمن تاجران پی کمیشنر صاحب کمیشنر ملتان بار بار ملنے کے باوجود ہم نے یہاں تک کہا کہ اگر سڑک نہیں بنتی انہوں نے کہا جی اب کروڑوں روپے کا فانڈ ہے لیکن یہاں پر کوئی ایسا ایم پی ہے میں نے نہیں لیکن اس ٹیم واقعی وزیر حاجی سکتا ہے کسی عرامی نمائندی نے توجہ نہیں دی آپ کا شکریہ وسیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحمیر خان میں شیخ زیادف فضال کے آٹھ سو سزار ڈیلی ویجز ملازمین کا پانچ ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کے احتجاج کا معاملہ پرنسپل شیخ زیاد میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر تارک احمد کی روحی سٹر گفتگو کہتے ہیں کہ اگلے دو سے تین دنوں میں ملازمین کی تنخواہیں جاری کرتی جائیں گی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے آمیر بھٹی سے آمیر آگاہ کرجے گا شیخ زیادف فضال کے آٹھ سو سزار ڈیلی ویجز ملازمین پانچ ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے اور اس کے ساتھ سے ریگولر نہ ہونے پر ایک مرتبہ پھر سے سرابہ احتجاج ہیں اسی حوال سے انتظامے میں سے پرنسپل شیخ زیادف میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر تارک احمد ہمارے سے موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر ایک مرتبہ پھر سے دھننے کے بعد پھر سے جو ملازمین ہیں آپ کے وہ کام چھوڑ کے پھر سے جو آج ایم ایس آفیس کا انہوں نے گھراو کیا ہے انتظامے جو ہے ان کے معاملات کو حل کرنے میں کتنا سنجید ہے اور کب تک ان کی تنخواہ اور ان کو ریگولر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایم ایس صاحب بھی مسروف عمل ہیں ایکاؤنٹس آفیس میں بیٹھے ہوئے ان کا جو کوڈل فارمالٹیز ہیں وہ ساری پوری کر رہے ہیں اور پروسسنگ کر رہے ہیں تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ دو تین دن کے اندر ہم ان کو تنخواہی دینے کے کابل ہو جائیں گے ڈیریکٹر فائنانس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا چارج چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے پھر ایک متبادل ارینجمنٹ حکومت پنجاب نے کیا ہے تو وہ دوسرے ڈیریکٹر صاحب کے پاس ایڈیشنل چارج ہے تو انہوں نے کوئی دو دن کی مولت مانگی ہے ان کی ڈرہ غازی خان میں کچھ مصروفیات ہیں تو مجھے امید ہے کہ بدھ کے دن ٹھیک ہے آمیر بھٹی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وفاقی وزیر ملک محمد آمی ڈوگر نے ملتان واسا ہیڈ آفیس شمس آباد کا دورہ کیا مانیجنگ ڈیریکٹر واسا ناصر اقبال کے جانب سے جاری منصوبوں بارے بریفنگ بھی دی وفاقی وزیر نے ہلکہ ایک سو پچپن میں فراہمی اور نگاہ سیاب کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا وفاقی وزیر ملک محمد آمی ڈوگر ملتان واسا ہیڈ آفیس شمس آباد کا دورہ ام ڈی واسا ناصر اقبال کے جانب سے جاری منصوبوں پر بریفنگ بھی گئے ادھر سرگودہ میں زلائی صدر پی ٹی آئی انصر اقبال ہرل کی پریس کلب میں پریس کانفرنس کہتے ہیں صحافیوں کے ہیلتھ کارڈ کے مسئلے کو جلد حل کیا جائے گا صحافی کلونی کے لیے بھی اقدامات کیا جائیں گے عمران خان سے لوگوں کی توقعات زیادہ تھیں اڑائی سال کرسہ گزرا ہے ملک کی تقدیر عمران خان بدلے گا اور بہتری آئے گی مزید تفصیلہ جانیں گے بیورو چیف سرگودہ فصیلہ سے زلی صدر پاکستان تحریک انصاف انصر اقبال ہرل کی جانت سے آج سرگودہ پریس کلوب میں پریس کانفرنس کی گئی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سوالے سے زلی صدر پاکستان موجودان سے بات کریں گے سر ایک تو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بتائیے گا دوسرے یہ بتائیے گا چند روز قبل آپ نے وزیراعظم سے ملاقات کیا ہے کوئی سرگودہ کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں بہت شکریہ آپ ہم اپ ڈیٹ کرے دیت